اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارا ایمین جناب امیر سلطان صاحب کو کل رات اغوا کیا گیا ہے یہ اس وقت اس حقوبت کی اوپر ایک بہت بڑا سوادیہ نشان ہے کہ کیا اس وقت یہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی لیے انہوں نے یہ ہمیں ایک میسج دیا ہے کیا یہ ملک اس طرح چلے گا کہ جو گورنمنٹ یا اداری جو جس کے پاس اختیار ہے وہ زور اور زبردستی سی لوگوں کو اس کی جو اس کی خواہشات ہے یا جو ان کی اپنی کمیٹمنٹ ہے یا وفاداری ہے اس کو چینج کرنی کیلئے وہ اس قسم کے اقدامات کریں گے ہم تو سمجھ نہیں رہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے ملک میں تو بالکل بینانہ ریپبلک بن گیا ہے جنگل کا قانون ہے عدیہ کی کوئی عزت و تقریم نہیں رہی فیصلوں کے خلاف کلم کلہ جو بغاوت ہو رہی ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح آپ لوگ کرو گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کر سکو گے کیا اس زور اور زبردستی سے آپ حکومت چلا سکو گے یاد رکھیں اگر یہ قانون اور آئین کی یہ بندن ٹوٹ گئے تو پاکستان کیلئے بہت خطرہ ہے آپ پاکستان کیلئے خطری جو انہا کریٹ کر رہا رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہیں اپنی سیاسی جو دجھے جا رکھیں میں ایک پیٹی آئی ورکر اور ایک ایمین اے کیسیت سے یہ بات بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں تمہارا مقابلہ کریں گے ہر مقام پہ کریں گے اب وہ زمبتوں کا وقت ختم ہو گیا اب وہ ظاہمت ہے ہم وہ ظاہمت کریں گے اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے طریقے صاحب دب جائے گی پیچھے ہٹ جائے گی نہیں ہوگا سب سے پہلے ہمارا مطالب آئے ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ازاد ایمین ایز ہیں ان کو آپ ازاد چوڑیں کہ وہ اپنے اپنے من پسند جو اس کی خواہش ہے اور جو اس کی لوگوں نے جس کو اٹھ دیا اس کی خواہش کے مطابق اپنا پیسلہ کریں یہ ان کا قانونی حق ہے ان کا آئینی حق ہے اگر آپ اس طرح زور زبردستی کرواتے ہیں تو یہ زور نہیں چھلے گا امیر سلطان صاحب کو فوری طور پر رہا کرے اس قسم کی اقدامات کو فوری طور بند کرے میں سپریم کورٹ سے اور تمام سینئر کورٹ سے ملتمیس ہوں کہ جو ہمارے فارم پانچتالیس اور سینٹالیس کی کیسز اس کو سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو اوپن کیا جائے اس کی ٹرائل شروع کی جائے اور جس نے منڈیٹ چوری کیا ہے ان کو قوم کے سامنے بے نکھاک کیا جائے یہ اس ملک کی جو سورینٹی ہے اس ملک کی یقجہتی اور یقانت کیلئے ضرورت ہے کہ یہ ملک کسی عذابیت سے چلتا ہے اور عذابیتہ آئین پاکستان ہے میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو کہ ایک جائلی ایڈکشن ہوا ہے اور جو چیپ ایڈکشن کمیشنر اس جائلی ایڈکشن کا مین کریکٹر ہے ان کو کام سے روکا جائے گا پہلے تو وہ خود استفاد ہے اگر استفاد نہیں دیتا تو اس کو کام سے روکا جائے میں اس موقع پہ اپنی چیپ منسٹر علی امین گنٹاپور صاحب سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ وہ چیپ ایڈکشن کمیشنر کے خلاف ریفرس تیار کر کے جوڈیشن کمیشنر آپ پاکستان میں داخل کرائے کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی اخلاقی ان کا جواز نہیں بنتا کہ وہ مزید اس عوضے پہ رہے چیپ جسٹس صاحب قوم آپ سے انصاب کا طالبگار ہے ہمارے اغواہ ہونے والے ایمینے اس کو آپ پروٹیکشن دے اور جو ایڈکشن میں جس نے فرات کیا ہے ان کے خلاف جو اینا قانون کے مطابق ایکشن لے